بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سامین یکم شوال المکرم تاریخ اسلام نے امیر المؤمنین فی الحدیث امام العیمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ویسال ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اتنا بڑا آپ کو مقام مرتبہ عظمت اور رفعت عطا فرمائی اس کے پیچھے آپ کی ماں کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ چامل ہے روایات کے اندر آتا ہے اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں چھوٹے تھے تو نابینہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں نظر نہیں تھی ایک رات آپ کی والدہ آپ کو اپنے پاس سنا کر مخلے پر بیٹھ گئیں اور پوری رات اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی رہی کہ اللہ تو نے مجھے اتنا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا ہے اتنا پیارا بیٹا تو نے مجھے عطا فرمایا ہے لیکن میرے بیٹے کی بینائی نہیں ہے اے اللہ آج ایک ماں تیری بارگاہ میں التجا کر رہی ہے اور ایک ماں کی دعا ہے کہ اللہ اس ماں کی دعا سن لے اور میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما اور سجدے میں پڑی روتی رہی آنسو بہاتی رہی حتیٰ کہ روتے روتے اسی سجدے میں آپ کی والدہ کی آنکھ لگ گئی اور آپ فرماتی ہیں کہ میں مسلے کے اوپر ہی سو گئی اور نہ جانے کس دل کی تڑک کے ساتھ انہوں نے اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو پھر اللہ رب العالمین کا کرم آپ پر یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسی مسلے پر سوئے سوئے مجھے خواب کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کا دیدار ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے تیری دعا کو سن لی ہے اور خدا نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا فرماتی کہتی ہے کہ بیٹا سو رہا تھا میں انتظار میں تھی کہ کب میرا بیٹا جاگے اور جس وقت امام بخاری بیدار ہوئے آپ کی آنکھوں میں روشنی تھی آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دین کی تعلیم حاصل کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ بنے چھے لاکھ احادیث نبی پاک کی آپ کو یاد کی ان چھے لاکھ احادیث میں سے تقریباً چار ہزار سے زائد احادیث کا آپ نے انتخاب کر کے آپ نے صحیح بخاری شریف کو مرتب کیا اور قرآن کریم فرقان مجید کے بعد ہمارے مفسرین اور محدثین کی اسطلاح میں اسحف القتب میں سے صحیح کتاب جس کو امام بخاری کی صحیح بخاری ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبولیت ملی رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبولیت ملی جو لوگ دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے لیے آسانیہ پیدا فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے آج امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرچہ اور آپ کی محبت اور آپ کا نام کائنات کے لیے جو ہے نہ صرف ضرب المثل ہے بلکہ آپ کے افکار پوری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور محبت کا درست دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی شوال المکرم کے اس بابرکت مہینے میں امام العیمہ سراج الامہ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کا فیضان آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں عربوں کی تعداد میں جو علماء تیار ہو رہے ہیں عائمہ تیار ہو رہے ہیں وہ امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھ کر اب محدث بھی بنتے ہیں فقیح بھی بنتے ہیں عالم بھی بنتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر علم اور نور کی روشنی پہلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ امام العیمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے پوری امت کو مملو کروڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم